بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کیا نیب کی چونتیس شکے ختم کر دی گئے ہیں صدر عارف علوی کے دستخط نہ کرنے کے باوجود آج سے یہ قانون کا اطلاق ہو گیا ہے پاکستان کو چوبیس سو مدد دو ہزار چار سو عرب روپے کا نقصان شریف خاندان اور زدداری خاندان کے تمام کرپشن کے کیسز ختم نیب کے پر کٹ گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجَ موجہ لگ گئی ہیں کھاؤ پیو مزے سے نکر جاؤ نیب کمانین میں چھے ترمیم کی خوبصورتی پہلی ترمیم تمام ترمیم ون پوائنٹ ون پوائنٹ ایٹ فائی سے لاغو ہو گئی اس کا فائدہ ملزمان کو ہوگا وہ وہ دوسری ترمیم اہل خانہ کے احساسے ملزم کے احساسے تصور نہیں ہوں گے اس کا فائدہ سمجھنا مشکل نہیں بلکل ٹھیک سب چیز اہل خانہ کے نام لگا دے تیسری ترمیم احساسوں کو نجائے ثابت کرنے کی ذمہ داری نیب پر ملزم جواب دا نہیں ہے واہ 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 اور چوتھی ترمیم ملزم کی جداد کی قیمت مارکیٹ کی بجائے ڈی سی ریٹ پر ہوگی عربوں کی جداد کروروں میں زہر کرو اور نگل لو یہ بہت مزے دار ہے پانچویں ترمیم دورانے کیس ملزم متنازہ جداد بیش سکتا ہے متعا غیب کرنے کی اجازت یہ بھی بہت ہی خوب ہے چھتی ترمیم کیس ثابت نہ ہو تو نیب افسر کو پانچ سال سزا اب کون رسک لے گا طاقتور کے مقابل میں چوروں کے سارے راستے صاف یہ آئیں غریب کا احساس کرنے اور کوئی سادے لیک یہ اصل ایجندہ تھا پی ڈی ایم کا اور یہ عوام کردیں درد لے کر آئے تھے پچاس کلو روپے سے کم کرپشن کا کیس نیب نہیں چلے گی سو سے کم افراد کے ساتھ فراڈ کا کیس بھی نیب میں نہیں چلے گا لو بھئی پاکستانیوں اب تم لوگ صرف اپنا سر پیٹتے رہ جاؤ گے بس بڑے بڑے ڈاکے مار کر نیب کو ختم کر دیا کوئی نہیں بولا پاکستان کا سارا پیسہ لوٹ کر بہر لے گئے کوئی نہیں بولا خموش رہے ملک شاباش دیتے رہے امریکہ کی بہتلین انداز میں غلامی کرتے رہے کوئی نہیں بولا خموش رہے پاکستان میں ایسا قانون بنا دیا گیا کہ ڈاکے مارنے اور ڈاکے مار کر پاکستان کے پیسے بہر بھیجنا کوئی جرم نہیں سب خموش رہے ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہنے والے ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہنے والے اور ثابت کرنے والے سب ایک ہو گئے سب خموش ہو گئے کوئی نہیں بولا پاکستان کے سامنے وعدہ کرنے والا کہ حکومت ملی تو زرداری کا پیٹ پھار کر ملک کا لوٹا ہوا پیسہ نکال لوں گا اور زرداری کو لارکانے کی سرکوں پر گسیٹوں گا اور پھر اس کے تمام کیسز کو ختم کر دیا اور اس کا پاکستان صلی اللہ علماء جیز قرار دے دیا سب خموش رہے کوئی نہیں بولا امریکہ کے کہنے پر پاکستان کی ائر بیس کو غیر قانونی غیر اخلاقی طور پر استعمال کرتے رہے کوئی نہیں بولا خموش رہے مجلس چاریس سالوں سے آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر اپنے اکون کو پیسوں سے بھرتے رہے اور ملک کے خزانے کو خالی کرتے رہے ملک مکروز کرتے رہے کوئی نہیں بولا خموش رہے طریق یا تین کام ہو کہ نام پر خربوں روپے جاری کر کے اربوں روپے اربوں روپے اپنے اکون میں بہتے رہے کوئی نہیں بولا ایک شخص بولا اور سب مافیاز اس کے خلاف ہو گئے سب ادارے خلاف ہو گئے شکر ہے کہ لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہنم ہو جائیں ہو جائیں سب مل کا لوٹ لو یہ ملک صرف زرداری اور نواز شریف کا نہیں ہے آپ لوگوں کا بھی ہے اپنا حصہ بھی ڈالیے کیونکہ ملک تو آپ کا بھی ہے دوستوں کیسے لگی یہ ویڈیو یہ آج کے کالم میری سامنے نظر آیا تو میں نے کہا آپ تک بھی شیئر کروں کہ لوٹ لو لوٹنے کا مقام ہے لوٹ لو کوئی رہ نہ جائے لوٹ لو غریب کا بھی حق ہے لوٹ لو لوٹ نہ ہے تو اربوں روپے لوٹو اور دس بیس پچاس سو ہزار لاکھ لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ورنہ تھوڑی اموٹ لوٹ کے کھلے بھی کھاؤ گے اور ساتھ میں چھتر بھی بڑھیں گے جیلیں بھی ہوگی کیونکہ غریب کے لئے قانون اور اور امیر کے لئے قانون اور کیسے لگی میری ویڈیو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور انتظار رہے گا چینل کو سبکرائب کریں اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی